ہلپ ڈیکس پہ پوچھے گا یہ سوال جواب ہیں اور ہلپ ڈیکس پہ جتنے بھی سوال آتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے اس کے اندر بعض جو ہے نا وہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں کئی مرتبہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے تو پھر ریپیٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی طریقے سے بعض سوال جو ہے وہ غیر شرعی ہوتے ہیں غیر ضروری ہوتے ہیں فقہ ہی نہیں ہوتے تو ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے کچھ چنندہ سوال جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں ہلپ ڈیکس کے ذریعے اور کچھ سوال نہیں ہوتے کچھ دوسری ریکویسٹ ہوتی ہیں تو ان کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے اس لئے ہلپ ڈیکس پہ پوچھے گا تمام سوالوں کے جواب آئے سے ضروری نہیں ہے خواب کی تعویر نام کے معنی ہے اور دوسرے سوال کے جن پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور سرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے تو وہ جوابات نہیں آتے دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کون کون سے سوال ہیں ہلپ ڈیکس کی اس کے نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اس کی ٹائمنگ کے ساتھ آپ چاہیں تو وہ دیکھ لیں اور جس ٹائمنگ پہ آپ کلک کریں گے اس ٹائمنگ کے اوپر وہ سوال ڈائریکٹ آپ سن سکتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے نا وقت بچ جائے گا اگر آپ پوری ویڈیو یہ بڑی دیکھنا نہ چاہیں تو اپنی ضرورت کے سوال ڈائریکٹ سن سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے علاوہ درودِ ابراہیم پڑھنا کسرت سے کیسا ہے اور اس کا جواب بھی شاید دیا جا چکا ہے درودِ پاک والی ویڈیو کے اندر درودِ ابراہیم والی کے اندر نماز کے علاوہ بھی درودِ ابراہیم پڑھنا یہ جائز ہے ایک سوال ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل پر ایک سپیلنگ مسٹیک ہے اس کا انہوں نے یاد دھیانی کرائی ہے جزاک اللہ خیرہ نماز میں اگر کفریہ سوالات یہ ذہن میں آئیں تو کیا نماز میں ہی استغفاری و توبہ کی کسرت کر سکتے ہیں اصل میں نماز میں اگر کفریہ خیالات آئیں تو نماز کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے اس کو جھڑک دینا چاہیے لیکن نماز میں دورانے نماز کفریہ کلمات سے چھٹکارے کے لئے استغفار کی کسرت وغیرہ یہ نہیں کر سکتے اچھا ایک سوال یہ ہے عامر بھائی معلوم یہ کر رہے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی کوئی گیم وغیرہ کھیلتا ہے جو شاید یہ منی کرافٹ انہوں نے لکھا ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی بچے جو ہے نا کریٹیوڈی کر سکتے کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو کیا وہ اس گیم کے اندر کعبہ اور مدینہ منورہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو کھیلنے کی اجازت ہے یعنی یہ کہاں تک اس کی گنجائش ہے اصل میں کیا ایک گیم گیم ہی ہے اور گیم کے اندر اس دونوں چیزوں کو بنانا یہ کوئی بہت بڑا ثواب یا بہت بڑی کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے یہ محض ذہن کو اور وقت کو برباد کرنے کے لیے کہ ایسا غیر ضروری کام ہے کہ جس کو لوگ تصور میں اپنے ثواب اور نیک پریزگاری یا پھر یہ کہ بہت اس کے اندر ثواب کا کام ہے یا پھر بہت اچھا کام اس کو کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ واقعی میں غیر ضروری کام ہے مدینہ شریف کے اگر آپ کو گھر میں بنا کر لگانا تو ایک الگ بات ہے کعبہ شریف کو لیکن گیم میں کھیلنے کے لیے تاکہ آپ کو ان دونوں کو بنانے کی وجہ سے گیم کھیلنے کی اجازت مل جائے اصل اس سوال کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے تو نہ تو ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت ہے نہ ہی اس میں بنانا کوئی ضروری ہے اور نہ ہی آپ کے کاندھوں پہ اسلام نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ جتنے بھی لے والا ہیں اس کو پار کر کے یہ دونوں چیزیں آپ کو اس میں بنانی ہی ہیں تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں اور بھی کرنے والے کام ہیں وہ کرے جا سکتے ہیں علم دین کو سیکھیں دوسروں تک سکھائیں دوسری بات یہ ہے کہ قضاء عمری نماز وغیرہ مکمل کریں یہ بھی سارے کرنے والے کام ہیں اور لوگوں کی دوسروں لوگوں کی اصلاح کریں اگر یہ سب معاملہ اپنے نپٹا لیے ہیں تو یہ بھی کام ہے ضروری نہیں ہے کہ گیم کھیل کر اس میں کعبہ یا مدینہ بنایا جائے گا تو کہ عمر میری شادی کی ہو گئی ہے لیکن میرے والدین مرتد ہے تو میں شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو کہاں رکھوں اصل میں اس کے لئے آپ کسی دارو لفتہ جائیں یا پھر قریبی مفتیان اکرام سے رابطہ کر کے معلوم کریں اور ان کو مرتد والدین کے ہونے کی دفعہ خبر بھی دیں وہ تحقیق کریں گے یا ڈیٹیل آپ کو ان کو بتانی پڑے گی کہ آپ نے کہا کہ وہ مرتد ہو گئے تو کس اعتبار سے آپ نے یہ چیز کہی کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے غمان میں ہو کے وہ مرتد ہو گئے ہیں حصل میں وہ نہ ہوئے ہوں یا پھر ان کو اصلاح کر کے یا پھر راستے پر لانے کا کوئی طریقہ کوئی گنجائش باقی ہو تو ایک مرتبہ ان سے رابطہ کر لیا جائے باقی یہ کہ اگر بلفرز ایسا ہے کہ واقعی میں والدین کا معاملہ ایسا ہے تو بھی اپنی بیوی کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یعنی یہ گھر میں رکھ سکتے ہیں جبکہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ورنہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ان لوگوں کے ساتھ یہ ان کو کسی قسم کا وائف کو خطرہ محسوس کرتے ہو تو پھر آپ کو اپنے کمرے کا انتظام کرنا چاہیے بیوی کو وہاں پر رکھنا چاہیے آپ نے پوچھا ہے کہ پرسنیلٹی کا نام لکھ کر کہ وہ جو ہے نا داڑی وغیرہ چھوٹی رکھتے ہیں اور یہ سوال ہے بریلی سے نفیس رضا خان کا کہ داڑی وغیرہ وہ چھوٹی رکھتے ہیں تو بعض لوگ ان کو یعنی ایک عالم دین ہے جو داڑی ایک مشتق نہیں رکھتے اور اس کو وہ کٹوا لیتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو شاید برا بھلا کہہ سکتے ہیں فاسق ہونے کے اعتبار سے تو اس کے لئے کیا مسئلہ ہے اور ان کے نا رکھنے کی جو اپنے وجہ پوچھئے کہ وہ داڑی پوری نہیں رکھتے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی عالم دین ہے اور وہ داڑی شریعت کے اعتبار سے نہیں رکھ رہا اور شریعت میں اس کے فسق ہونے یعنی فاسق ہونے کا اعلان ہے تو ایسی صورت میں آپ کو خود ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ داڑی مکمل کیوں نہیں رکھ رہے دوسرا یہ کہ آپ برا بھلا کہنے کے تعلق سے تو آپ کو برا بھلا کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کوئی ذمہ داری بھی آپ کو شریعت میں نہیں دی کہ اگر کسی کی داڑی ایک مشت نہیں ہے کسی عالم دین کی تو آپ برا بھلا کہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں دوسرے علماء کے آپ بیان سن لے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیان نہیں سننا چاہیے تو نہ سنیں اور دوسرے کے بیان سننیں باقی اس موضوع پر داڑی کی شریعت حیثیت کے لیے میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں شاید ایک سے زیادہ آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر سرز کر لیں سکندر وارسی about داڑی رکھنا کیسا یا داڑی کی شریعت حیثیت یہ نام کے ساتھ آپ سرز کریں گے تو وہاں پر آ جائے گا اور ویسے بھی لوگ آج کل باشرہ کے علاوہ پرسنیلٹی دیکھ کے لوگ فولو کرتے ہیں کہ دکھنے میں بندے کی پرسنیلٹی اچھی ہونی چاہیے تو اس کے فولوئر زیادہ ہو جاتے ہیں اگرچہ پھر اس کے سوئیوں کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں لوگ اس کو نظرانداز کرتے ہیں یہ ہماری عوام کی بہت سب سے بڑی جہالت اور بھیڑ چال والی چلنے کی مثال ہے حالکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے علماء دین ہیں جو غیرحفاسق ہیں اور ان کے کلام میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کلام کرنے کا انداز ایسا ہوگا سمجھنے میں لوگوں کے بات سمجھ آتی ہو لیکن ایسا بہت ریئر چانس ہوتا ہے زیادہ تر معاملہ سامنے والے کی پرسنیلٹی کو دیکھ کے لوگوں میں فولو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور بہت سارے جو ایجڈ علماء اکرام ہیں بیانات وہ بھی اچھے کرتے ہیں علم ان کے پاس بھی جوانوں سے زیادہ ہے اور تجربہ کار بھی زیادہ ہیں اور زیادہ عبادت گزار بھی ہیں تو لوگ ان کو فولو نہیں کرتے بعض لوگ یا ان کی فین فولوئنگ میں کمی ہوتی ہے اس کی وجہ صرف ایک عمر ہوتی ہے تو اس لیے جو آپ نے کہا کہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں تو بعض لوگ برا مان جاتے ہیں وہ اس لیے مان جاتے ہیں کیونکہ جو نفس کی خواہش کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں کسی طرح برا سننا نہیں چاہتے اگرچہ سامنے والا شخص اس اعتبار سے علیل اعلان فسک کرنے والا فاسی کے مولین بھی ہے تو بھی لوگ یہی چاہتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے اور دس اچھائیاں گنوانے لگتے ہیں وہ ایک الگ اپنی جگہ بات ہے لیکن لوگوں میں جو فولو کرنے کا جو ایک سینس ہے نا وہ صرف پرسنیلٹی کو دیکھتے ہیں نہ کی ان کے تجربے کو یا ان کی ایجوکیشن کو یا ان کے علم کو دیکھ کر یہ سب باتیں سیکنڈ ٹائم میں دیکھی جاتی ہیں فرس ٹائم میں بندہ جنہوں پرسنیلٹی دیکھتا ہے علماء اکرام مفتیان اکرام ہمارے جو ایجڈ ہیں وہ بھی دین کا اچھا کام کرتے ہیں ان کے بیان بھی اچھے ہوتے ہیں اگر سمجھا جائے تو ان کے مسائل بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو جو انہیں انٹریسٹ دوسرے کے لباس میں شکل صورت میں زیادہ ہوتا ہے نہ کہ ایک صحیح ایجڈ عالم دین کے علم سے نفع اٹھانے کی ان کو خواہش تھوڑی کم ہوتی ہے تو اسی لوگوں کے اندر یہ معاملہ آپس میں دال گھٹتی رہتی ہے کہ کبھی یہ اس کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو برا کیوں کہتے ہیں اس کے اندر وہ کمی ہے تو اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس میں یہ اچھا ہی ہے اس چیز کو تو اسی چیز میں لوگ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں شیطان ان کو بہکائے رکھتا اگر آپ کو لگتا ہے کوئی شریعت کا پوری طرح پابند نہیں ہے علال اعلان کسی کا فسق ظاہر ہے اس سے اپنا کنارہ کریں دوسرے علماء کے بیانات سنیں اور بھی موجود ہیں اور کسی کو برا کہنے کے اگر آپ کو کوئی ایسی خاص نوبت نہیں ہے تو نہ کہیں نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں ایک سوال یہ کہ شادی میں لڑکے کو حلدی کی رسم ہوتی حلدی لگانے کے بعد اس لئے کرائے جاتا ہے اور شادی شدہ عورتیں اس کو پانی ڈالتی ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب کرنا ٹک سے ہیں ابو بکر صدی اس کے بارے میں حلدی کی رسم کے بارے میں تو میں نے شاید ویڈیو بنا رکھے اوبٹن کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی اباؤٹ اوبٹن تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ لگانا اس کا جائز ہے دوسرے ہے کہ حلدی لگانے کے بعد آپ نے جو رسم بتائی کہ حلدی لگانے کے بعد دولہ کو شادی شدہ عورتیں نحلاتی ہیں تو میرے خیال یہ ہے کہ اگر یہ دولہ اتنا چھوٹے ہیں کہ ابھی خود نہا نہیں سکتے تو ان کو عورتوں کو نحلانے دینا چاہیے بیچارہ اگر بچہ ہے چھ مہینے کا سال بھر کا تو پھر تو شاید نحلانے کے ساتھ دھولاتے بھی ہوں گے دوسرے لوگ کیونکہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ شاید خود یہ کام نہیں کر سکتا تو اس صورت میں عورتوں کو نحلاتی ہیں اور اگر یہ کہ بڑا ہے کیونکہ شادی کا تذکرہ ہے تو ظاہرے کہ بڑا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے یعنی دولہ یہ اتنا محتاج تو نہیں ہوگا کہ خود نہا 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 سکے اس کو دوسری عورتوں کا نہانے کے لیے سہارا لینا پڑ رہا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کا ان کے اکثرہ کرا لیا جائے دونوں کے یہ پانی کا جگ اٹھا پاتے ہیں نہیں ان کے ہاتھ دونوں سلامت ہیں یا نہیں یہ بھی دونوں چیزیں صحیح پائی جائیں ہاتھوں کے اکثرہ کرانے کے بعد ہاتھ درست ہوں اور یہ چھوٹے بھی نہ ہوں تو پھر ان کو چاہیے کہ خود ہی نہائیں اور ان کو نہانے کی تاقید کریں دوسری عورتیں کہ جو شادی شدہ نہلا رہی ہیں ان کے ایک مرتبہ شوہر کو یہ چیز بتا دی جائے کہ آپ کی بیوی اگر غیر مرد کو نہلا رہی ہے تو آپ اس کام کو کتنا اچھا سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا اچھا سمجھنے کی کہ آپ لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ جو عورتیں جا کے اس کو نہلا رہی ہیں ان کے آدمیوں کی بھی تو غیرت مر گئی ہوتی ہے تب ہی تو جا کے ان کی گھر کی عورتیں جو دوسرے مردوں کو نہلاتی ہیں اور یہ عورتیں باہر کی نہیں ہوتی لیکن دولہ کے اعتبار سے باہر کی ہوتی ہیں ہوتی رشتہ داروں کی ہیں چاچی تائی وغیرہ ایسی کوئی ہوتی ہوں گے آپس میں بابیاں یا پھوپیاں یا ان کی بیٹیاں جو نہلا رہی ہوتی ہیں تو ان کے ایک دفعہ ان کو بھی پتا کر لیا ہے جب ان کے آدمیوں کی غیرت کے بارے میں ایسا معاملہ ہے شریعت کے اندر تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں ہاں حلدی لگانے کی اٹن وغیرہ لگانے کی پرمیشن ضرور ہے لیکن یہ کہ دولہ کو غیر عورتیں آکے نلائیں تو اتنا دودھ پیتا دولہ ہے تو ابھی شادی رکوا دی جائے تھوڑا جب بڑا ہو جائے نہانے کے لائک ہو جائے تب اس کی شادی کی جائے ایک سوال یہ احمدہ باد سے انہوں نے پوچھا ہے کہ 92 کلومیٹر کے سفر کرنے کے بعد اگر ایک دن کے لئے کہیں رکھتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو قصر دیکھیں سفر کرنے کے دوران میں یا سفر کے بعد اگر کہیں مسافر کو باجماعت سنی جماعت اگر ملتی ہے نماز ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے یہ اس پر واجب نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے یعنی جو مسافر ہے وہ امام کے پیچھے نماز پوری پڑھے گا تو کوئی سی بھی نماز ہو وہ مکمل پڑھے گا پھر اس کو قصر کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا جب اپنی پڑھے گا تو پھر وہ آدھور ہی پڑھے گا یعنی چار رکعت کی دو رکعت پڑھے گا ایک سوال یہ ہے محمد سعید کا یہ پوچھتے ہیں کہ تین چار پریوار جس کے نہ شوہر بیوی اور بچے وغیرہ ہوتے ہیں یہ روز ڈلی آتے ہیں صدقہ خیرات لینے کے لئے اور دیکھنے میں وہ ایک دم صحیح اور تندرست ہیں اور مانگنے نکل جاتے ہیں اب اسلام میں اس کا کیا حکم ہے کہ روز کچھ دے یا منع کر دیں اس کے تعلق سے بھی شاید میں نے ابھی لیٹسٹ ویڈیو بنائی ہے ایک اللامہ صاحب کے بیان کو رد کرتے ہوئے کہ بھیکاریوں کو دینا چاہیے آپ ایک مرد اب اس کو بھی دیکھ لیں اور یوٹیوب کو پر سرچ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ بھیکاری کو دینا کیسا تو آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ تین چار پریبار یہ جو آتے ہیں مانگنے کے لئے اگر یہ صحت مند ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کے حالات سے نہیں لگتا کہ ان کو ضرورت ہے اس کے تحت مانگ رہے ہیں بلکہ ان کے حالات سے لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل بھیکاری ہیں کہ جن کا روز کا کام ہے چاہے ان کو ایک دن میں لاکھوں روپے کی کمائی ہو جائے پھر بھی اگلے دن مانگیں گے تو ان کو نہیں دینا چاہیے بلکل بھی نہیں ایک بار نہیں جمرات جمرات نہیں ویکلی نہیں منتلی کچھ بھی نہیں دینا چاہیے ان کو اور ان کو منع کر دیں اس کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہے باقی تفسیر آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں جو ہے وہ آ جائیں گی غازی اب اس سے ایک سوال ہے کیا سنی لوگ تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں کیونکہ میں بھی سنی ہوں اور تبلیغ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں یہ سوال آپ کا کرنا بلکل ایسا ہی ہے کہ کوئی زہر کھا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب زہر کھا سکتے ہیں میں ابھی رات کے کھانے میں زہر کھا کے آیا ہوں مجھے بتائیے اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اگر اب واقعی میں سننی صحیح العقیدہ اور آپ اس بات کو خود جو ہے اعتراف کر رہے ہیں کہ میں سننی ہوں اور پھر کہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا بھی ہوں آپ کو خود اس بات میں اگر شک ہے کہ واقعی نہیں جانا چاہیے تو پھر ان کی مجلس میں آپ کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اور تبلیغی جماعت میں یعنی جو کہ غیر سننی کی ہوتی ہے ہمارے نظریے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ سننی مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کی جماعت میں جانا نہیں چاہیے چاہے تین دن کی ہوئی چالیس دن کی ہاں اگر کوئی ایسی جماعت جو علم دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے صحیح العقیدہ سننی مسلمانوں کی جا رہی ہو جس کو آج کی دور میں کافلہ کہتے ہیں مدنی چینل کا جو کافلہ چلتا ہے دعوت اسلامی کا اگر اس کے اندر جانا چاہتے ہیں علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے کیونکہ عقائد کا درست ہونا آپس میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ جس کو دوست بنا رہے ایک مرتبہ اس کی پہچان بھی کر لنے چاہئے کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہو وجہ یہ ہے کہ جس سے دوستی کرتا ہے محبت رکھتا ہے دل میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ کے دل میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جاؤ گے تو انہی لوگوں کے ساتھ دوستی بھی ان تین دن دس دن چالیس دن تک رہے گی انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو آپ یہ جا کر خود اپنے دین کو اپنے عقائد کو خطرے میں لے کر آو گے دیرے دیرے بد مذہب کی کوئی بات آپ کو ایسی لگے گی جو دل پہ لگ جائے گی اور اس سے اسلام چلا جائے گا اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ بد عقیدہ بد مذہب لوگوں سے دور بھاگنا چاہیے ہمیشہ کہ ان کی کوئی بات تمہارے دل میں کیا عجب کیا لگ جائے اور شیطان اس وسوسے سکھانے اور علم دین کی تبلیغ کیلئے جائے جا سکتا ہے اور اگر وہ کافلے کے اندر ان کا سردار جو ہے یعنی اس کو امیر کہتے ہیں وہ بد عقیدہ ہے اور وہاں تعلیم بد عقیدگی کی دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ ایسے اجتماع میں جانا ناجائز اور گناہ کا کام ہے اچھا یہ ایک سوال ہے نیو دلی سے حیز کے موقع پر اورنج رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہنے ہی مرتبہ سنا ہے کوئی کپڑے پہننے پر کوئی اتراز نہیں ہے ہے اس کے موقع پر اگر اورنج رنگ کے کپڑے پہنے تو اس میں کوئی خرابی ہے دکت یا شریعت اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک سوال بریلی شریف سے ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں سنا تھا کہ جو پیر مسئلہ کے عالی حضرت مانے ان سے مرید ہو سکتے ہیں لیکن میرے پیر صاحب عورتوں سے ملتے ہیں اور عورتیں برخہ پہنتی ہیں اور تھوڑی کچھ بنا برخہ پہنے بھی چلی جاتی ہیں اور ڈفلی بجانے کو جائز کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں آپ کے پیر صاحب بریلی شریف میں جس شہر قصبے بغیرہ میں رہتے ہوں وہاں کے دوسرے مفتیان اکرام سے جا کر ان کے بارے میں معاملات کو حل کرا لینا چاہیے کیونکہ صرف کسی کے بارے میں چار باتیں لکھ دینے سے کسی پیر کے بارے میں اس کا پورا معافی ضمیر سامنے نہیں آتا اس کی کیفیت سامنے نہیں آتی اور معاملات بھی سامنے نہیں آتے کبھی کبھی دکھتا اور سنایا جاتا کچھ اور ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کبھی کچھ باتیں اسی سامنے ہو جاتی ہیں مرید کے سامنے پیر کی کہ جو دکھنے میں ایسی لگتی ہے بہت زیادہ جس پہ اعتراض بنتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی صورت ایسی ہوتی ہے جو اعتراض کو ختم کر سکتی ہے اسی لیے اس کے ساری ڈیٹیل تو کیونکہ آپ نے نہیں لکھی اور جو عورتوں سے اگر کی ضرورت کے تحت باپردہ عورتوں سے ملتے ہیں اور باپردہ سے ملتے ہیں مثال کے طور پر تاویز وغیرہ دینا یا کوئی دوسرے معاملہ تھے تو ایک مرتبہ اپنے شہر کے آپ عالم سے پتہ کریں گے تو وہ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے علاقے والے کہ بھئین کا معاملہ کیا ہے واقعی میں باشرہ ہیں یا نہیں ہیں اور پھر کچھ عورتوں کا باپردہ بے پردہ آنا مثال کے طور پر کچھ بچے کو دم کرانے کے اعتبار سے تعاویز لینے کے اعتبار سے آتی ہیں اور پیر صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے تو اس میں بھی گنجائش کی صورت نکل سکتی ہے تو اسی لئے اس سوال سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کی حالت اور قیفیت پوری طریقے سے کہ کیا ہے تو اس لئے ان کے اوپر کوئی جواب دینا اس طرح سے درست نہیں ہوگا بہتر یہ ہے اس طرح کے معاملے میں کہ آپ رو بھرو جا کے کسی عالم دین سے جو ان سے واقع ہوں آپ کے علاقے میں ان سے ملیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ مجھے ان سے بیعت رکھنا جاری رکھنا چاہیے یا پھر ختم کر دینی چاہیے